اب یہ بات مشکل ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کریم کر رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہی ہیں کبھی ہمارے دم سے کائنات چلتی ہے کبھی کائنات کے دم سے ہم چلتے ہیں بس یہ مشین ایسی ہے کہ کبھی سیدھی چلتی ہے اور کبھی دوسری طرح اگر انسان نہ ہوتا تو یہ کائنات کیا ہوتی کائنات کا شرف ہی انسان ہے یہ بس اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کائنات کے لئے انسان بنایا یا انسان کے لئے کائنات بنائی تو یہ اللہ کو پتا ہے یا پھر اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتا ہے کہ کون کس کا جواز ہے کائنات انسان کی تخلیق کا جواز ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواز ہے کائنات مقدم ہے یا انسان تقدیم میں ہے اب آپ یہ سوچیں کہ مالک کا کیا منشاہ ہے اگر تو انسان مقدم ہے تو کائنات اس انسان کے زیرے نگی ہیں یعنی جو بھی انسان اشرف ہو اور فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اشرف تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اشرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے لہذا یہ کائنات ان کے زیرے نگی ہونا لازم ہے اور اگر یہ کائنات اس شرق کے زیرے نگی ہیں جو اشرف کے پاس ہیں تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے اور پھر کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گی پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واصل ہیں ملنے والے جو ہیں وہ کائنات پر حاوی ہیں اور کبھی کائنات ان پر حاوی ہیں کیونکہ کائنات کا خالق وہ اللہ ہے جو کبھی کبھی اپنی محبت کو بھی نظرانداز کر جاتا ہے وہ مالک ہے نو اس لئے کبھی وہ شان بے نیازی میں آ جاتا ہے بس یہ اس کی شان ہے کہ اس کے پاس ایک ڈھاڑا پن ہے کہ وہ بے نیاز ہے اور وہ اللہ آپ کا ہے مان جاتا ہے جب اس کے آگے سر جکا دو تو وہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ میں بے نیاز ہوں تو یہاں آکے انسان کا خیال پھر دم توڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے یہاں سب دم توڑ جاتے ہیں اور یہاں پر کسی کو لارڈ پیار کی اجازت نہیں ہے تو وہ بے نیاز ہیں جو چاہے کریں اور جیسا چاہے کریں چاہے تو آپ کو پیسے دے اور چاہے تو کہے کہ مجھے اڑھائی فیصد دے دو اگرچہ وہ خود مالک ہے اور خود کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا قرضِ حسنا دے دو اب یہ اس کے کام ہیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں کبھی راضی ہونے پر آئے تو ایک دن کے پہ راضی ہو جائے اور ناراض ہونے پر آئے تو بادشاہ سے ہی ناراض ہو جائے یہ اس کی شان ہے کہ کس گھڑی کیا ہو جائے یہ اس کی شانِ ربوبیت ہے اگر آنے پہ آئے تو ایسی بارش کر دے کہ اس سے راب ہی آ جائے اور بارش نہ لائے تو پھر کہہ سالیاں ہی کر دے وہ عذابتے میں نہیں آتا پابند نہیں ہے اس لئے کبھی کائنات بندے پر حاوی ہو جاتی ہے اور کبھی بندہ کائنات پر حاوی ہو جاتا ہے سارے انسان اس کے دم سے ہیں اور جیلٹی میٹ لی آخر کار ایک ہی واقعہ ہے یا اس کو آپ یوں سمجھنے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا آپ کو آنکھیں دی ہیں اب جو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو آپ کو ان آنکھوں کی کیا ضرورت دی کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت دی اب آپ کو خود ہی جواب دینا پڑے گا کہ آنکھوں کی کیا ضرورت دی ایک تو یہ ہے کہ قسم معاش کے لیے آپ نے راشتے تلاش کرنے ہیں اور قسم معاش جن راہوں سے تلاش کرنا ہے وہ راہیں اللہ کریم پیدا کر چکا ہے جن چہروں سے آپ نے دوستی تلاش کرنی ہے وہ چہرے پیدا فرما چکا ہے گویا کہ اللہ کریم آپ کی آنکھوں کی ضرورت کو پہلے پیدا کر چکا ہے کہیں وہ ضرورت چاند ہے کہیں سورج ہے کہیں ستارے ہیں حتیٰ کہ آپ کی ضرورت اندھیرہ بھی ہے روشنی بھی ہے بلکہ سب کچھ ہے گویا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو ان آنکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انتظار میں ہے تو آپ مقدم ہوئے اور یہ کائنات تاخیر میں ہے یعنی بعد میں آتی ہے کائنات میں اللہ نے چونکہ سورج چاند بنایا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی دیکھنے والا پیدا کیا جائے پھر آپ کو آنکھیں دے دیں کہ اب آپ دیکھیں تو یہ کائنات پہلے اور آپ بعد میں ہیں آپ کا تصور تو یہی ہے کہ شرف والے انسان یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صفات پہلے ہیں اور کائنات کی تحلیق بعد میں ہیں اور آپ کے لیے کیا ہے کائنات پہلے ہیں اور آپ بعد میں ہیں اب آپ اس کائنات سے اللہ کی صفات کا جائزہ لیں یہ آپ کی پہچان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دین دے رہے ہیں اور آپ لوگ دین وصول کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ڈائریکٹ آشنا نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں میڈیم ہیں یہ وہی قرآن ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ ہمارے سینے میں پورا محفوظ ہے تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا یہ بہت بڑا فرق ہے اگر قرآن پورے کا پورا آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے با مانی بلکہ با تفسیر ہی ہو لیکن جہاں نازل ہوا اور جہاں محفوظ ہوا اس میں بڑا فرق ہے اس لئے نازل ہونے کا عمل جو ہے مقدم ہے اور قرآن فہمی کا عمل جو ہے یہ بات کی بات ہے این ممکن ہے کہ قرآن جاننے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنی محبت نہ کریں کتنی قرآن نہ جاننے والے کو محبت ہو لہذا قرآن کا پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زمانت نہیں ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو سارا قرآن سمجھا جائے گا اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ عطا ہے اور یہ کسی علم کا نام نہیں ہے تو جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کسی چیز پر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا اور جب دین قبول نہیں کیا تو ساری دکتیں پیدا ہو گئی ہیں اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے جب دکت ہو تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں جب یہ بات قبول ہو جائے سمجھ آ جائے یا منظور ہو جائے تو پھر زندگی میں دکت کوئی نہیں رہتی جس نے قبول کر لیا اس کے لئے دکت کوئی نہیں ہے پھر آپ گلا نہیں کر سکتے یا پھر ابھی اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلا کر سکتے ہیں اسلام آپ قبول کر چکے ہیں اور شکر ہے کہ قبول کر چکے ہیں اور آپ پر یہ مہربانی ہو چکی ہے اب آپ اللہ کے حکم میں ہیں انسان اپنے آپ کو بڑا آزاد سمجھتا ہے آزاد خیال سمجھتا ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایک جزیرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم آزاد ہو کہ تم آزاد ہو اب آپ دیکھیں کہ چاروں طرف سے پانی میں گلے ہوئے جزیرے میں وہ آدمی کتنا آزاد ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہی کچھ آپ کی زندگی ہے یعنی جزیرے کا جزیرہ ہے اگر بھاگنا چاہے تو بھی اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے دوڑنا چاہے تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دوڑیں گے اگر آپ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے تو صرف اپنے لشتداروں پر ہو سکتے ہیں اور اگر غیر پر ناراض ہوں گے تو وہ آپ کردن توڑ دے گا غیر آپ کو کب غصہ کرنے دے گا یہ تو اپنے ہی ہوں گے جو آپ کو ناراض ہونے کا موقع دیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سپابند ہیں مثلاً آپ کی زندگی جو ہے چوپس گھنٹے میں خود بخود آپ کا عمل ریپیٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کی مجبوری ہے یہی آپ کی زندگی کا جسیرہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ اللہ بھی سلطان آپ کچھ نہیں کر سکتے چوپس گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہوتا ہے دہر آیا جاتا ہے کہ آج اگر رات کو آٹھ بجے نید آ رہی ہے تو کل بھی آٹھ نو بجے کے قریب ہی نید آ جائے گی تو اس طرح عمل ریپیٹ ہو گیا دوبارہ ہو گیا اگر آر صبح ناشتے کے وقت بھوک لگی ہے آج آپ بیک اٹھا کر فٹا فٹ دفتر نو بجے جو گئے تو کل بھی تقریباً نو بجے اب یہی کچھ کریں گے مطلب یہ ہے کہ بغیر کچھ بتائے ہوئے چوپس گھنٹے میں عمل ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کی کل آزادی ہے تو یہ کیا آزادی ہے کیا یہ آزادی ہے اگر بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو آپ روتے تھے کھلونا ٹوٹ گیا تو آپ روتے تھے پتانگ کٹ گئی تو آپ روتے تھے پیسے گم ہوگے تو آپ روتے تھے امتحان میں فیل ہوگے تو روتے تھے آپ کے پاس ہر عمل کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے رونا یہ ہے آپ کے مجبوری کتنی پابندی ہے کہ آپ کے پاس دوسرا کوئی اظہار نہیں ہے آپ اس بات کی آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی کتنی محدود زندگی ہے بے شمار علم بدل گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی عمل ہے بے شمار علم بدل گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی عمل ہے کہ والد فوض ہو جائے تو رونا ہے اور پیسے گم ہو جائیں تو بھی رونا ہے تو آپ کے پاس اظہار محدود ہے اور آپ کے پاس اظہار پاپ بند ہے انسان جکڑا ہوا ہے تو اب انسان آزاد کہاں سے ہوگا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب خوشی آپ کے گھر میں ہے اور پیسہ کس گھر میں جانا ہے بٹھائی والے کے گھر میں پیسہ چلا جائے گی آپ کے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو پیسے کس کے گھر میں جائیں گے مٹھائی والے کے گھر میں آپ کی جو بھی خوشی ہوگی تو پیسہ دوسرے کے گھر میں جائے گا آپ کا اظہار مٹھائی والوں نے لے لیا ہے اگر پیر صاحب کا عرض ہو تو پھر مٹھائی ہوگی اور پیسہ اس کے گھر میں جائے گا یعنی آپ کے اظہار کا ذریعہ اس نے لے لیا ہے اسی طرح کبھی آپ کے غم کو ڈیکوریٹ کرنے والے آ جائیں گی وہ کہیں گے کہ اس غم کے لیے کیا دوائی چاہیے تو دوسرا کہے گا کہ فلان دوائی چاہیے کیونکہ یہ اتنے درجے کا غم ہے اسی طرح مٹھائی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے مثلاً منگنی کے لڈو اور طرح کے ہوتے ہیں اور شادی کے لیے اور طرح کی مٹھائی ہوتی ہے تو کہیں خوشی بیچنے والی دکانیں بن جائیں گی اور کہیں غم بیچنے والی دکانیں بن جائیں گی مدہ یہ ہے کہ آپ کا اظہار بھی بہت محدود ہے اگر آپ کو بہت ہی بھوک لگ گئی ہو انسان کو بھوک لگتی ہے آپ محدود ہیں اور آپ بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے پھر انسان کہتا ہے کہ مسئیبت میں گھرا ہوا ہوں کیونکہ مجھے تو بھوک لگ جاتی ہے اس آدمی کو بھوک لگ جائے وہ اگر زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگا تو بھوک سے پہلے تک ہی ناراض ہوگا اور بھوک کے بعد راضی ہو جائے گا وہ کہے گا کہ لڑائی کو دفع کرو پھر کر لے گی پہلے کھانا کھاؤ تو گویا کہ بھوک تک لڑائی ہے یا بھوک زی کی لڑائی ہے تو دنیا کے اندر عظیم جنگیں بھوک کی وجہ سے ہیں اور عظیم انقلاب بھوک کی وجہ سے آئیں پیٹ کی بھوک کے لئے یہ سارے واقعات ہیں دنیا کی بے شمار تاریخ جو ہے یہ بھوک کی کہانی ہے بے شمار فلسفے معاشیات اور معیشت کے واقعات ہیں تو یہ بھوک جو آپ کو لگتی ہے یہ پابندے ہیں نیک بندہ تو یہیں سمجھ جائے گا کہ میں پابند ہوں وہ سر جھکا دے گا اور اگر کوئی آزاد ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں بھوک لگی ہے تو دیکھا جائے گا اب وہ جو نیک آدمی ہیں وہ دانا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد نہیں ہیں آزاد آدمی اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے جزیرے کا سفر شروع کرتا ہے اب جزیرے میں جو چیز ہوگی ہے وہ صرف اس چیز سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے اور جو چیز نہیں ہوگی اس کا تو سے پتا ہی نہیں لہٰذا پھر گندم کی گندم رہ جاتی ہے اور انسان پھر پابند کا پابند کہ وہ بھوک مٹانے کے لئے گندم ٹرائی کرے یا پھر چنے ٹرائی کرے اگر یہ نہیں تو پھر باجرہ تو ہے ہی سہی گویا کہ جو کچھ اگا ہوا ہے اسی سے آپ کا کام چلنا ہے اور جو اگا ہوا ہے یہ آپ کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مہربانی ہے اب جو محدود چیز ہے لیمیٹڈ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں تو گویا کہ یا تو آپ کے لئے پروڈکشن محدود ہے یا پھر ضرورت محدود ہے اور سپلائی محدود ہے یا پھر ڈیمانڈ محدود ہے تو گویا کہ آپ دونوں طرف سے پابند ہیں اور آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو موجود نہیں آپ کی بھوک جب بھی کائنات سے رجوع کرے گی تو آپ اپنی کائنات کو لیمیٹڈ یا محدود پائیں گے میں آپ کی ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں آپ کی کائنات محدود ہے کہ آپ کو گندم کھانی پڑے گی اب انسان گندم کو کچھا کھائے گا یا اس کو گرم کر کے کھائے گا یا پھر اس کو پیس کے کھائے گا سٹارز کھائے گا اور نشاستہ کھائے گا یہ اس کی مرضی ہے جیسے کھائے تو جو چیز موجود ہے اسی پر گزارہ ہو گیا یعنی جو سبزی اگی ہوئی ہے وہ کھالیں گھاس اگی ہوئی ہے تو گھاس کھالیں پالک گی ہوئی ہے تو پالک کھالیں تو آپ کسی نئی دنیا کا تجربہ کرنے کے قابل نہیں رہے یہاں پر آپ ہر طرف سے پابند ہیں اگر آپ کا ذہن رساہ ہو گیا ہے تو آپ ایشی رسانیاں تو ڈھونڈ لیں جو آپ کو اس کی داد دینے ایسا داد دینے والا چاہیے وگرنہ بھینس کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے دانائی جو ہے وہ ہمیشہ دانائی کی تلاش کرے گی اور پھر انسان وہیں کا وہیں محدود جس کو اپنے اچھے چہرے خوشگوار چہرے کو دیکھنے کا شوق ہے کیونکہ یہ چہرہ خوبصورت ہے تو پھر آپ چہرہ دیکھنے والا تلاش کریں وہ بھی یہاں ہی ملے گا اگر شادی کی ضرورت ہے تب بھی یہاں ہی ملے گی آپ نے کئی لوگ دیکھی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے دعا کی تھی مگر بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹا پیدا نہیں ہوا اور جس کا بیٹا پیدا ہو گیا وہ اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے مگر کچھ عرصے کے بعد شادی کے لیے کسی کی بیٹی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کا بیٹا کسی کی ضرورت ہوتا ہے پھر بیٹیاں بیٹے الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں تو بیٹے اور بیٹی والے دونوں بابنگ ہیں تو یہ الگ صورت میں پیدا ہو گئی نہ بیٹی آپ کی مجبوری ہے نہ یہ آپ کا حق ہے اور نہ بیٹا آپ کا حق ہے یہ دونوں کسی اور کی ضرورت ہیں اور ان کا کوئی اور ہی پروسس ہے یہ کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے اور آپ یہاں پھر بابند ہیں آپ ایک واقعہ پر غور کریں ایک آدمی کے پاس پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے وہ چاہے تو یہ تھیلی اولاد کو دے دیں یا پھر سنبھال کے رکھیں ایک روز اضرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کر تلا کرتا ہے کہ چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ اضرائیل علیہ السلام کو تھیلی دیتا ہے کیسے آگے پہنچا دو کیونکہ میں یہ کسی کو نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو آگے نہیں جا سکتی تب وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو بے وقت ہی مر گیا بے ٹائم میں ہی مارا گیا اور میرا جنازہ بھی خراب ہو گیا اس لئے آپ لوگ بے ٹائم میں نہ مرنا اپنے جنازے خراب نہ کرنا اور اپنی تھیلیاں دے کے جانا کیونکہ تھیلینے آگے نہیں جانا بلکہ کوئی مال آگے نہیں جائے گا اس لئے وہ پرانے لوگ جو تھے وہ بڑے اتمنان سے اور خاموچی سے مر گئے وہ بڑے اچھے تھے بلکہ بہت ہی اچھے تھے بہت ہی سادہ تھے بہت ہی نیک تھے ان کو موت تکلیف نہیں دیتی تھی اور ان کے لئے موت آسان تھی لیکن آپ کی زندگی مشکل ہوئی پڑی ہے